پاکستان کے پور پی ایم عمران خان کا بوال پاکستان میں ابھی شاند بھی نہیں ہوا تھا کہ اب ایک دوسرا فساد پاکستان میں ہوتا دکھ رہا ہے دراصل یہ وہ جھگڑا ہے جو پاکستان کو اس کھونی دور کی یاد دلاتا ہے جب پاکستانی فوج کے مکھیا پرویز مشرف نے اسلام آباد کی لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کرنے کا آدیش دیا تھا اور اس وقت پورے اسلام آباد میں جم کر بوال ہوا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگ پاکستان میں دوبارہ سے سلک سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم شاکھا ایک بار پھر سے مولانا عزیز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی لیکن مولانا کی گرفتاری سے پہلے ہی اس کی سیکڑوں مہیلہ سمرتھک ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور مولانا عزیز کی یہ مہیلہ سمرتھک لاتھی ڈھنڈے لے کر پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے اوپر ڈھوٹ پڑی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پولیس کو اُلٹے پیر بھاگنا پڑ گیا مولانا کی سمرتھک ان مہیلاؤں کا آروف ہے کہ سی ٹی ڈی والوں نے مولانا کو مارنے کی کوشش کی ہے دس بارہ لوگوں نے مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ایک نے داڑی پکڑی ایک نے سر پکڑا اینک گر گئی ان کے ہاتھ سے ہاتھ ان کے زخمی ہیں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کے پاؤں سے جھوٹا نکل گیا جب ترابہ پہنچے سازہ پہنچے مولانا پہنچے اس وقت پورا محلہ جو ہے وہ گولی کی آوازوں سے گول جرا تھا تو پھر سی ٹی ڈی والے جو ہیں وہ ادھر متوجہ ہوئے اپنی گھن لینے کے چکر میں تو مولانا صاحب وہاں پہنچے ان کو چھوڑ کر یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور میرا ٹی ٹی پی والوں سے ایک سوال ہے تم سن دو ہزار ساتھ سے ہمارے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ نے باپ پر حملہ برداشت کرو گے یہ سی ٹی ڈی والے کسی کی نہیں سنتے نہ کسی کی عزت کرتے ہیں یہ کسی ریایت کے قابل نہیں ہے انہیں یونی فارم میں دیکھو تب بھی مارو بغیر یونی فارم کے دیکھو تب بھی مارو یہ کسی پی ٹیک نہ کریں تب بھی تم ان کا مارو ایک حسان ایک غازی تو میں نے بات کہی تھی کہ علمیہ میرا ایک ان کے سو علمیہ نے وہ بات پھولی کی اب ایک عبدالعزیز اور اس کے بدلے ہزار ایک مولانا عبدالعزیز اور ان کے بدلے اور یہی وجہ ہے کہ تحریک طالبان یعنی پاکستان کے طالبان نے پاکستانی فوج سرکار اور ایجنسیوں کو کہا کہ آگ سے نہ کھیلیں نہیں تو اس کا انجام صرف تباہی اور تباہی ہوگا دراصل ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم فوج اور ایجنسیوں کو چیتاونی دیتے ہیں کہ یدی لال مسجد اور جامعہ حفظہ اور حضرت مولانا محمد عبدالعزیز کو کوئی چوٹ پہنچی تو اس کے گم بھی نتیجے بھگتنے ہوں گے اس سب کے بیچ آپ کو لال مسجد اور مولانا عبدالعزیز کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے دراصل مولانا عبدالعزیز کو القاعدہ کے سرگنہ اسامہ بن لادین کا کافی قریبی مانا جاتا تھا اتنا ہی نہیں لادین کے مارے جانے کے بعد مولانا نے اسامہ کو شہید مانتے ہوئے لال مسجد کے مدرسے کی لائبریری کا نام لادین کے نام پر رکھ دیا تھا لال مسجد پاکستان کی راجدانی اسلام آباد کے بیچو بیچ ستھت ہے جولائی دوہجار ساتھ میں تتکالین پاکستان آرمی کے مکھیا پرویز مشرف نے مولانا کو گرفتار کرنے کا آدیش دے دیا تھا اس دوران مولانا کے سمرتھ کو اور پاکستانی ایجنسیوں کے بیچ خونی کھیل ہوا تھا اس پوری جھڑپ میں سرکشہ بلو سمیت ایک سو چوون لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد سینہ نے مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور پھر ٹی ٹی پی نے پورے پاکستان میں مہینوں تک سرکشہ بلو پر بھیشن حملے کیے تھے حالات اتنے بے کابو ہو گئے تھے کہ پورا پاکستان دھماکوں کی آگ میں جل رہا تھا مہینوں تک سرکشہ بلو پاکستان